پی ایس ایل فائف شروع ہونے میں اب مہینوں یا ہفتوں کا نہیں بلکہ دنوں کا وقت رہ گیا ہے بیس فروری سے شروع ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے پانچویں ایڈیشن کے باقاعدہ آغاز سے پہلے وارلڈ سپورٹس اپنے ناظرین کے لیے ہر ٹیم کے پانچ خطرناک پلیئرز پر مبنی خصوصی رپورٹس پیش کر رہا ہے اور اس سلسلے کا آغاز دفائی چمپین کوئٹا گلیڈیٹر سے کیا جا رہا ہے جس کے بعد دیگر پانچ ٹیموں کے پانچ خطرناک پلیئرز پر رپورٹس پیش کی جائیں گی کوئٹا گلیڈیٹرز کے حالیہ سکوارڈ میں احمد شہزاد کو خطرناک بیٹسمنوں میں شمار کیا جا سکتا ہے جو کہ دو سو بارہ ٹی ٹوینٹی میچز میں پانچ سنچریوں اور اٹیس ہفٹیوں سمیت پانچ ہزار نو سو اٹھارہ رنڈز بنا چکے ہیں جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے حالیہ سکوارڈ میں کسی بھی بیٹسمن کے دوسرے زیادہ ٹی ٹوینٹی رنڈز ہیں احمد شہزاد نے یہ رنڈز 29.8 ہٹ کی ایوریج سے بنائے ہیں جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ سکوارڈ میں کسی بھی بیٹسمن کی ہائیسٹ ایوریج ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ سکوارڈ میں صرف دو ہی کھلاریوں کو پانچ یا زید ٹی ٹوینٹی سنچریوں بنانے کا احزاز حاصل ہے جن میں سے ایک احمد شہزاد ہے نمبر فور امار اکمل امار اکمل کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ نان کرکٹنگ ایشیوز میں الجنے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیلنٹ سے انصاف نہیں کر سکے اور اداد و شمار میں بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جو دو سو ساٹھ ٹی ٹوینٹی میچس میں انتیس کے لگ بگ ایوریج اور ایک سو تیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے پانچ ہزار پانچ سو تیس رنز بنا کر خود کو بعض سلحیات ثابت کر چکے ہیں امار اکمل نے مختصر فارمیٹ کے میچس میں اب تک ایک سنچری اور تین تیس ففٹیوں کے علاوہ دو سو پندھنا چھکے بھی لگائے ہیں جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکوارڈ میں کسی بھی بیٹسمنٹ کے دوسرے زیادہ چھکے ہیں جبکہ ففٹیوں میں بھی صرف دو ہی ساتھی ان سے آگے ہیں نمبر تھری بین کٹنگ بین کٹنگ کا شمار دور حاضر کے خطرناک ٹی ٹوینٹی آر رونڈرز میں ہوتا ہے جو مختصر فارمیٹ کے ایک سو چوالیس میچس میں ایک سو تیس چھکوں اور تین ففٹیوں سمیت اٹھارہ ہزار ترانوے رنز بنا چکے ہیں انہوں نے یہ رنز ایک سو چھالیس اشاریہ نو ساتھ کے اسٹرائک ریٹ سے بنائے ہیں جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکوارڈ میں کسی بھی بیٹسمنٹ کا ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے پانچ تائیس کے بولنگ فگر سمیت ایک سو پندھرہ وکٹیں حاصل کرنے والے بین کٹنگ بیٹ اور گین سے اپنی ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں انگلیش اوپننگ بیٹسمنٹ جیسن روئے نہ صرف کوئٹا گلیڈیٹرز بلکہ دور حاضر کے خطرناک ترین بلے بادوں میں شمار ہوتے ہیں جو کہ اس فارمیٹ کے دو سو میچس میں ستائیس سے زیادہ ایوریج سے پانچ ہزار ستہ رنز بنا چکے ہیں جو کہ ایک سو چالیس اشاریہ سفر چھے کے اسٹرائک ریٹ سے بنائے ہیں جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکوارڈ میں کسی بھی پلیئر کا دوسرا ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں دو سو ایک چھکے اور چار سنچریاں جیسن روئے کو دور حاضر کا خطرناک بیٹسمنٹ ثابت کر رہی ہیں نمبر ون شین واتسن بیٹنگ اور بولنگ میں یکساں آلہ سلاحیت کے مالک اسٹرائلوی آل رونر شین واتسن باہ سانی کسی بھی ٹیم کے آئیکن پلیئر بن سکتے ہیں وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکوارڈ میں وحد کھلاری ہیں جو تین سو سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچس کھیلنے کا احزاز رکھتے ہیں وہ تین سو تائیس میچس میں آٹھ ہزار دو سو پجتر رنز بنا چکے ہیں جو کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے کسی بھی دوسرے بیٹسمنٹ سے لگ بھگ ڈائی ہزار زیاد رنز ہیں اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے شین واتسن ٹی ٹوئنٹی میچس میں چار سو اٹیس چھکے لگانے کا احزاز بھی رکھتے ہیں جو کہ ان کے کسی بھی ساتھی سے دگنے چھکے ہیں جن کے بعد عمر اکمل دو سو پندرہ چھکوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اس طرح شین واتسن کو کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکوارڈ میں سب سے زیادہ 49 ففکیاں بنانے کا احزاز بھی حاصل ہے ٹی ٹوئنٹی میچس میں شین واتسن نے 138.51 اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں جو کہ کوئٹا کے موجودہ اسکوارڈ میں کسی بھی بیٹسمنٹ کا تیسرا ہائیسٹ بیٹنگ اسٹرائک ریٹ ہے شین واتسن نہ صرف بیٹنگ بلکہ بولنگ میں بھی نمائع کردار نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ 216 وکٹوں کے ساتھ کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکوارڈ کے تاب بولر ہیں یہ دونوں سے لہتے ہیں انہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے موجودہ اسکوارڈ میں سب سے خطرناک کرکٹر ظہر کر رہی ہیں آپ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے پانچ خطرناک پلیئرز کی فیرست ملحظہ کی جبکہ دیگر پانچ ٹیموں کے پانچ پانچ خطرناک پلیئرز کی فیرست بھی جلد آپ ورلڈ سپورٹس پر ملحظہ کر سکیں گے موسیقی